جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور پاک ہربل سپورٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی آج ہم بات کریں گے تخم سرس پر تخم سرس کا تو آپ سبھی لوگ دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور اس حوالے سے بہت سارے لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں تو اس حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں بہت سارے فائدے ہیں اور تخم سرس کے درخت کی اقسام تو بہت ساری ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ جو آج کل ہمارے ملک میں دو ہی طرح کا ملتا ہے ایک سفید اور ایک سیاہ یہ بہت سارے امراض میں فائدہ من ثابت ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ مقاوی بھی ہے اور اسی طرح مغلز منی بھی ہے اور اسی طرح مقاوی بصیرت بھی ہے یعنی کہ آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے مصافہ خون بھی ہے اور اسی طرح یہ مقاوی بدن بھی ہے اور اسی طرح یرکان کے فائدہ کرتا ہے اسی طرح بخاروں میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے اور اس کا جو پتوں کا رس ہوتا ہے وہ بھی بہت سارے امراض میں فائدہ من ثابت ہوتا ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے جو آپ بیج استعمال کرتے ہیں بیج کے اندر بہت ساری قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی جسم کو فائدہ کرتے ہیں سب سے بڑا اس کا تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی چھال میں جو اس کی چھال ہے اس کو پانی میں پکا کر اس کی کولیاں وغیرہ کی جائیں تو یہ دانتوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس کا ارک جلدی امراض میں بہت زیادہ مفی ثابت ہوا ہے اور اسی طرح اگر اس کے بیج کو دیکھا جائے تو بیج تو پھر کوئی بدن کوئی منی ہے اور اسی طرح اس کے تکھم جو ہوتے ہیں تکھم سرس اگر پانی میں پکا کر ناک میں اس کے چند کترے ڈالے جائیں تو اس سے جو پرانا نزلہ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوتا اور اس کے بیجوں کا تیل جو فلویری ہوتی ہے جو داگ پڑ جائیں اس کے لیے تو یہ سمجھ لیں کہ انتخائی فائدہ من چیز ہے اور اسی طرح اس کا سرما جو اکثر پرانے جو بزرگ تھے وہ بھی بناتے تھے تو اسی لحاظ سے اگر اس کے تکھم کو بریک پیس کر یا نسوار بنا لی جائے تو جو سردرد پرانا ہو جاتا ہے جو اس میں نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو بار بار ہوتا ہے اس میں یہ بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اسی طرح تکھم سرس کا زیادہ تر لوگ جو گائے کے دودھ کے ہمراہ اس کی کھیر بھی بنا کر کھاتے ہیں فائدہ کرتا ہے اسی طرح منی کو گھڑا کرتا ہے اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تھی اس کو گوشت کے ساتھ پکا کر کھانا بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے تھوڑا سا بیان کرتے چاہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ مختلف امراض میں مختلف طریقوں سے دیا جاتا ہے جیسا کہ اس کا صفوف بنا کر پانچ سو میلی گرام کے کیپسل بھر لیا جائیں تو روزانہ صبح شام پانی کے ساتھ دیا جائے تو یہ بات اچھا ہے کہ جو خونی بواسیر ہوتی ہے وہ انتہائی جو بگڑ چکی ہوتی ہے اس کے لیے بے انتہا فائدہ ہے یہ آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں دوستوں کو یا اسے فیس بلاللہ بھی دے سکتے ہیں اور خدمت کا خدمت بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے تو اس کے بیجوں کو آپ کیپسلوں میں بھر کر یعنی کہ اس کو پورڈر کر لیں پورڈر کر کے اسے کیپسل میں بھر کر بواسیر کے مریضوں پر دیا جا سکتا ہے بواسیر کی مرض جو بگڑ چکی ہے جس میں خون بند نہ ہوتا ہو تو اس میں یہ پہلی دوسرا کیپسل جو ہوتا ہے وہ خون کو بند کر دیتا ہے اسی طرح اس کے بیجوں کو اگر دیکھا جائے تو دو اگر اس کے بیج جو ہیں اس کا پورڈر کر لے جائے تو اس میں شہت ملا کر خالص جو ہوتا ہے وہ شہت ملا کر بلا ناغہ اکتالیس دن گندم میں دبا دیا جائے اور تین چار گرام روزانہ کھایا جائے تو یہ مرض جو اکثر خنناک کی ہوتی ہے جس میں بہت ساری ایسی پرابلم ہو جاتی اس میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے تو اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں سب سے بڑا تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر اس کی آپ ممسک بنانا چاہتے ہیں تو اس تخم سرس کا تیل جو ہوتا ہے وہ ذریعہ پتال جن طرح آپ نکال لیں اور نکالنے کے بعد تلووں میں لگایا جائے تو اس سے بھی ممسک یا مساک جو ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تو چھوٹے چھوٹے جو میں نے تجربے کیے تھے دیکھیا بھی تھا اسے لحاظ سے وہ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اسی طرح ہر قسم کے ورم جو میدے میں ہو جاتا ہے یعنی کسی بھی آپ دعائی کے ساتھ اسے استعمال کرائیں تو یہ ورم جو ہوتا ہے میدے میں وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح پاؤں پر جو ورم آ جاتے ہیں اس کے لئے یہ فائدہ مند ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اگر دکھا جائے تو یہ جو عام روٹین میں اس کے پتے ہوتے ہیں جو پتے ہیں اس کے لے کر آپ پانی اس کا نکالنے چاس گرام آپ نمک لاہوری ڈال کر ایک سو پچیس گرام اس میں پھٹکڑی ڈال لیں اور اسی طرح نشادر ایک سو پچیس گرام ڈال لیں اور کلمی شورابی پچیس ایک سو پچیس گرام ڈال لیں اور لوٹا سجی جو ہے وہ بھی اس میں آپ ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد اسے مٹی کے ہنڈی میں ڈال کر مو بند کر کے محفوظ جگہ پر رکھتیں اور پانچ دن کے بعد اس ہنڈیا کو آپ دیکھیں گے کہ باہر جہور جو ہوتا ہے وہ اُبالے کھاتا ہے اور نکل آتا ہے اور اسے کھرچکار یا کسی بھی شیشی میں ڈال لیں اور ڈالنے کے بعد یہ جہور جو اس کے موں کے اوپر لگ جاتا ہے وہ آپ پانی جو ہے وہ آپ رکھ لیں یہ آنکھوں میں لگائیں اور اس کا فائدہ اس قدر کمال ہوتا ہے کہ آنکھوں میں جو پھولا بن جاتا ہے اور اسی طرح دھند جالا جو پیدا ہو جاتا ہے یا کسی سرمے کے ساتھ اسے کھرل کر کے آپ چند روز لگائیں تو اس کا فائدہ انشاءاللہ انتخائی کمال کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا سرس کا جو چھلکہ حسب ضرورت لے لیں آپ اور جتنا بھی آپ کو چاہیے اور چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر کے خوشک کر لیں اور خوشک کرنے کے بعد آپ کوٹ کر انتہائی بریک پوڈر ہونا چاہیے یعنی کہ موٹا موٹا ہونا چاہیے اب اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے جو زخم ہو جاتے ہیں ان مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے یعنی کہ یہ پوڈر آپ نے زخموں پر چھڑکنا ہے جہاں پر چمڑا جو جلد کا گل چکا ہے تو آپ نے اسے وہاں پر آپ نے لگانا ہے میں ایک واقعہ بتاؤں کہ ہمارے پاس ایک دوست آتے ہیں دکان پر وہ بہت اچھے انسان ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ تھا وہ کئی سی جگہ سے آئے تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے جو بچہ ہے یہ جل گیا اور جلد بالکل خراب ہوگی اور پٹیاں وغیرہ لگا رہے تھے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جی یہ کچھ عرصہ لگے گا تب جا کے ٹھیک ہوگا تو جب یہ بات ہو گئی تو وہ میرے پاس بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ جی مجھے ویاری بھورے سے کسی دوست نے ایک چھلکہ بھیجا یا یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بالکل کپڑ چھان کر کے اس پر لگانا ہے تو میں نے کہا ہے یہ کونسا چھلکہ ہے انہوں نے کہا ہے جی میں لے کے آؤں گا آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کونسا چھلکہ ہے تو میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں جب وہ لے کے آئے تھا اسی تخم سرس کا جسے ہم شرین کہتے ہیں پنجابی میں وہ اسی کا چھلکہ تھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں نے وہ بالکل پریک پوڈر کیا اور کپڑ چھان کیا جب کرنے کے بعد میں نے اس کو دے دیا میں نے کہا کہ جی انہیں بالکل آپ صاف کر لیں اور حلکہ سے اس پر گری کا تیل لگا کر اس کے اوپر آپ یہ چھلکہ جیسے کہ آپ پھینک دیں اس کے اوپر یا دھوڑا دے دیں تو انہوں نے جب دے دیا تو وہ دو یا تین دن کے بعد میرے پاس آئے تو بالکل زخم خوشک ہو چکا تھا تو میں نے کہا کہ یار یہ کیا جاتا ہے جب اس کا مزید ایکسپیرمنٹ کرتے گئے تو یہ پتہ لگا کہ وہ تو جو چھلکہ تھا تو وہ تو بالکل سرس کا تھا یا سرس کا ہی چھلکہ تھا تو دوستو یہ تو ایکسپیرمنٹ میرے سامنے ہوا کہ یہ اتنی کمال کی چیز ہے کہ جلے ہوئے پر بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح جو زخم بگڑ چکے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ جس طرح شگر کے جو زخم بگڑ جائیں ان کے لیے تو فیدہ مند ثابت ہوتا ہے تو اس میں سرمہ بھی بنایا جاتا ہے اور سرمہ کے لحاظ سے بہت سارے لوگ ویسے بھی جانتے ہیں کہ اس کے فائدے تو بے پناہ اور خاص طور پر کچھ عرصہ پہلے میں ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا اس اس پرمیاں پر تو یہ میں نے کیا کہ اس کے تخم جو ہیں وہ میں نے لیے سو گرام اور اسی طرح اسگند نگوری جو تھی وہ میں نے سو گرام لی اور اس میں تھوڑا سا تقریباً آدھا پو مشری ڈال کر یہ دیا اور ساتھ میں وہ جو جز آزم تھا اس کے کیپسل بھر دیا اور اسی طرح وہ اس کو بندے کو دیئے اور وہ جب واپس آیا تو تقریباً ایکیس بائیس دن کے بعد اس نے ٹیسٹ کروایا تو اللہ حمدللہ کہ اس کے جو سپرم تھے وہ ایکٹیو ہو گئے اور تقریباً دس پرزنٹ ہو گئے تھے لیکن میں نے پھر ساتھ میں مغلس دیا اور ساتھ میں جوز آزم دیتا رہا اور اس سے میں نے بند کر دی تو اس طرح بے شمار دفعہ میں نے اس پر تجربہ کیا ہے اور بہترین اس کا فائدہ ہوتا ہے بہترین اس کا ریزلٹ ہے یہ ہمارے گاؤں میں پنجاب میں ہری جگہ پر یہ مل جاتا ہے تو اسی طرح اگر آپ اس پر بھی مزید کوئی ریسرچ رکھتے ہیں کوئی تجربہ رکھتے ہیں یا کسی طرح آپ اس کے حوالے سے جانتے ہیں تو آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں اور کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے نئی چیز کے بارے جاننے کو ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نحمت ہے بہت بڑا ایک خزانہ ہے اور اس حوالے سے جو دوست اس کے اوپر بھی بہت سارے دوست عبور رکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بات چیز ضرور کیا کریں اور ضرور تو دوستو یہ تو ایک تجربہ ہوا اور اسی طرح میں نے دوستوں کو بتایا بھی اور اس کے چھوٹے بڑے تخم بھی ہوتے ہیں جب آپ بڑے تخم والا لیں گے جس کے تخم بڑے ہوتے ہیں تخم سرس کے سرس کے تو وہ بھی آپ کو مزید اس کا فائدہ اس کی جو بات میں نے پہلے کیا ہے کہ بھی اس کی اکثر آج کال ماس خورا جو میں نے پہلے بھی ویڈیو ڈالی تھی وہ ماس خورے کے اوپر تو اس سے بھی ماس خورا مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی چھال کو آپ نے لینا اور اسے پکا لینا پانی میں پکا کر اسے آپ کولیاں کریں اور جلدی امراض کو بھی دھو سکتے ہیں اور اس پر مختلف جو مرہم پٹی کرتے ہیں وہ بھی کیا جا سکتا ہے تو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بے پناہ فائدے رکھے ہیں تو اس کی ابھی آگے بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہے کہ ایک بڑا اگر درخت ہو تو اس کے اندر ہلکا سا آپ کٹ لگا کر اس میں ایک طولہ سرما بھر دیں اور کم از کم چالی دن اس میں پڑا رہے اور اس کے بعد اس کے ہی آپ پتے لے لیں ان کا پانی نکال کر اس میں کم از کم چالی دن تک آپ کھرلائی کر دیں اس میں کھرل کر دیں وہ پانی کم از کم ایک پاؤ ہونا چاہیے تو جب آپ کھرل کر دیں تو یہ جو سرما ہوگا اور انتہائی طاقتور اور انتہائی فائدہ مند ہوگا اکثر لوگوں کو دھند جالا اور اسی طرح بے شمار جو امراض ہو جاتے ہیں ان کے لئے یہ فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ آپ نے ایک تو بات یہ بھی سننی ہوگی پہلے میں نے بتایا کہ جی اس میں جو بواسیر کا بہت اچھا ریزلٹ ہے تو یہ بھی آپ کر لیں کہ اس کی لکڑی جلالنے کے بعد آپ نے اسے کھرل کر لیں کھرل کرنے کے بعد بلکل پوڈر کر لیں اور اس میں ہلکا سا ویسلین ملا کر جو خون رکنی رہا تھا اس پر یہ اپنے جو تخم اس کے وہ کیپسل میں بھر کے کھلا دیں اور ساتھ میں یہ ملم جو ہے وہ اندرونی طور پر استعمال کروا دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ دیکھ لیں گے کہ ایک ہی دن میں وہ بلکل مریض جو ہے وہ بابا سیر کا جو لمبے عرصے سے پریشان تھا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اسی طرح اس کا جو اور بھی اگر مریض کو ساتھ قبض ہو تو قبض کے لئے دعائی کوئی بھی دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور اسی طرح کافی عرصہ پہلے بھی ایک دوست نے بات کی تھی تو میں نے پوچھا اس سے بھی وہ بھی یہی بابا سیر کے کیپسل دیتا تھا اس کے بیجوں کے اور وہ بھی بہت اچھا ارزلٹ لے رہا ہے اور دے رہا ہے اور لوگوں کو فیس بلاللہ دے رہا ہے تو اس کا فائدہ بے پناہ ہے اور اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس کے پتے جو ہیں وہ یرکان کو فائدہ کرتے ہیں بخار کو اتارتے ہیں اور اسی طرح یہ مکویے نظر بھی ہیں اسی طرح اگر مزید نفع دیکھا جائے تو مغلز منی بھی ہیں مغلز دانت بھی ہیں تو کوشش اسی سے یہی کرنے چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ لینا چاہیے یہ ہر جگہ مل جاتا ہے لیکن اس کا جو مزاج ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرد خوشک درجہ دھوم میں ہے اور پدیش ہے اس کی وہ پاکو ہند یعنی کہ شمالی امریکہ جنوبی امریکہ پاکستان اور یہ پنجاب اور سندھ تمام جگہ پہ پایا جاتا ہے اس کے پودے کا تو اس حوالے سے بھی حضرت زکریہ کے حوالے سے بھی اس میں بات کی جاتی ہے تو یہ جو چیز ہے اسے آپ نے محفوظ ضرور کر لینا ہے اور اسے ایک ایک جو نسخہ میں نے بتایا وہ سو فیصد درست ہے آپ اسے بنائیں اور اپنے دوست حباب میں بھی شیئر کریں اور یہ اس بات کو آپ مد نظر ضرور رکھیں امید کرتے ہیں کہ آج کی معلومات دوستوں کو فائدہ پہنچانے اور دکھی انسانیت کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی اور ہر دوست جس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے دونوں کے لیے فائدہ من ثابت ہو امید ہے کہ آپ سب دوست اس بات پر ضرور گوھر کریں گے اور یوٹیوب پر تو ہے ہی ہے آپ کی فیس بک پر اور مختلف جو جگہ ہے وہاں پر یہ ویڈیو بھی شیئر کریں تاکہ سبی لوگوں اس کا فائدہ پہنچے اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے اور اسی طرح لائک شیئر ضرور کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ دوست آج کی جو علمی گفتگو ہوگی یا ہوئی ہے وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ آپ بات یہ ہے کہ یار اکثر میں گھر میں بھی اور باہر میں بھی پنجابی بولتے ہیں تو پنجابی کی جو ایسی عادت پڑی ہے تو اردو میں بہت سارے فکریں جو ہوتے ہیں وہ لوٹ ہو جاتے ہیں تو برائے مہربانی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس سے ذرا درگزر کر لینا اور میں امید کرتا ہوں کہ دوست اب آپ میری اس مجبوری کو بھی سمجھیں گے اور کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح طرح ادائیگی میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو جب میں پنجابی میں بات کرتا ہوں تو پھر وہ تو ایک مادری زبان ہو گئی اس میں تھوڑا سا پرابلم نہیں آتا تو گلے کچھ اس طرح کہ تھوڑا بھرداشت کر لیا کرو کیونکہ ادھی وجہ ہے کہ پنجابی ہی بولی دی ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے کیا جی سانو تھوڑی سمجھ نہیں آنے جیڑی کبار دے ملکہ تو نے برائے مہربانی پنجابی دے ویچ بہت سارے چیزیں بلکو سیٹل سیٹل ہو جاند گیا لیکن اردو دے ویچ تھوڑا جا الوٹ ہو جاندہ کام اگر کتے لفظ دے اندر ادائیگی دے اندر کوئی پریشانی ہو یعنی کہ سامنے رکھ دے ہیں کہ میری تھوڑی مجبوری اور اس حوالے نا ذرا در گزر کر لیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم جیند واسدی رو اور انشاءاللہ دوستان